کئی کارپیٹرز آئے کئی کارپیٹرز گائے دیکھے ہوں گے آج کال کارپیٹر جو ہونا اپنا بیزنس بنا لیں کارپریشن کو اپنا دھندہ بنا لیں کارپیٹر کو اپنا دھندہ بنا لیں گلبرگا شہر کے وارڈ نمبر 18 نورانی محلہ نورانی مزید کے عوام نے جناب خرشد خان کو بلا کے ان کی شالفوشی اور گلفوشی کی اور ان کو یہ تیخین دیا کہ ہمارے ایریے کی جانب سے اوٹ آپ ہی کو دیا جائے گا نومنیشن سے پہلے سیٹی میں پچپن وارڈ میں سے یہ پہلا وارڈ ہے جہاں پر اتنی تیزی سے عوام خود خرشد خان کو بلا کر ان کی گلفوشی اور شالفوشی کی گئی یہ دیکھتے ہوئے دوسرے وارڈ میں کینوین سنگ چالو ہو گئی مزید جانگاری کے لیے آئیے دیکھتے ہیں گلبرگا نیوز اس گلی میں جو ہے پچیس سال گزر گئے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعا سے اللہ تعالی جو ہے میرے کو کوئی چیز کی کمی نہیں رکھا اللہ تعالی جو ہے ساری چیز کی نوازی ہے آج پچیس سال پہلے اس گلی میں میں سیکل پر پانی ڈھوتا تھا آپ دیکھے ہوں گے ہمارے والی صاحب محمود خان صاحب تھے اس گلی میں جو تقریبا ہمارے بھائیوں سے ہمارے بہنوں سے دعا یہ تھی تو آج مقام پہ پہنچے ہیں انشاءاللہ خاص کر کے میں نورانی محلے کے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی انشاءاللہ میرے پر ایک امید کر کے ہمت اور طاقت میرے ساتھ ہے پورے لوگاں میرے ساتھ ہیں پورے لوگوں کی دعا میرے ساتھ ہے پورے لوگاں ایک جھوٹ ہو کے خواتین بہنہ اور بھائیوں اور مہترم گزرگوں ایک جھوٹ ہو کے میں کو نورانی محلے سے خاجہ کارلنس سے میں پاشا پورے پہ بھی جو ہمارے لوگ ہمارے پر جا کے میں کوئی چاہہ کی آج لے کر کے تھے صاحب بھی جو خاص کر کے میرے کو بلائے تھے کہ خانصہ واقعی جو ہے آپ میں خابیلیت ہے آپ وہ صحیح فیصلہ یہ ہے آپ کو عوام صحیح چون رہی ہے انشاءاللہ جو ہے ہماری دعا اور ہمارا بھی جو ہے ہمارے صاحب سے گھرانے سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو دعاوں کی درخواست ہے آپ ضرور جیت کے آئیں گے وہ کو بلے انشاءاللہ جو ہے میں جیسا ہی جو ہے الیکشن ختم ہوتے ہی آپ آدھی رات کو میرا گھر نورانی مہلے میں آپ دیکھے ہیں علی خانصہ بھی جو ہے تین بار کورپیٹر بنے ہیں صدر صاحب کی دعاوں سے آپ کی دعاوں سے ہمارے ماں بینوں کی دعاوں سے خدمت کرتے آ رہے ہیں اور کیا کرے کیا نہیں کرے آپ کو سچا ہی معلوم ہے اور کئی لوگ جو ہونا میں آپ کو ایک اور ایک بنتی کرتا ہوں کہ میں جانے کے بعد اور کوئی دوسرے پارٹے والے بھی آتے ہیں جھوٹ آشواصن دیتے ہیں جھوٹے باتیں بولتے ہیں خیر وہ جھوٹ آشواصن انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جانے کے بعد آلی دیتے ہیں دوسرے پارٹے والے کو معلوم ہو گیا یہ خوشید صاحب یہاں آکے جو ہے ملاقات کریں سب کا سکھ جک پوچھیں اب یہاں کیسا توڑنا کیسا ختم کرنا یہ بول گے تو اللہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک جھوٹ ہوگے ایک مضبوطی رکھیں ایک ارادہ پکا رکھیں میرے کو جیدانے کا چاہے پارٹے کی کوئی صورت میں دیکھیں میری صورت دیکھیں میں کو آدھی رہا تو ہاتھ پگڑ کیا کام لے سکتے انشاءاللہ جو ہے ہمارے بہن کو معلوم ہے ہمارے خدر سکتے معلوم ہے میں یہی سے جو ہے اسی میلوں سے بڑھا ہوں انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ اگر کچھ بھی تقلوب ہے تو آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ کیا تقلوب ہے جتنا ہوسکے ہوئے اتنا کریں گے ابھی تو الیکشنز ہے الیکشن ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ جو ہے جو بھی بچے ہیں وہ کام کو پورا انجام لیں گے انشاءاللہ میں پھر دو بات بولتے ہیں فتم کرتا ہوں اسلاح علیہ کریں میں پھر لائے پھر لائے پھر میں پھر آؤں گا ایک سے دس بار آؤں گا انشاءاللہ جو آپ لوگوں پر کیا خیال کرنا کروں گا اور یہ میرا گھرکا مسئلہ ہے اب بے فکر کریں گے انزہ بھائے پھول ڈالے گو گئے پھر دکھے نے ایسا نے میں آپ کو زبان دیا ہوں ہمارے بہنوں کو زبان دیا ہوں میں آتا ہوں جو ہے میرے سے پہلے خرشید خان صاحب صدر صاحب سے باتیں سن رہے تھے کپی اچھی باتیں کر رہے تھے میرا ماننا یہ ہے کہ لیڈر وہ ہے جو زمینی سطح پر کھانتے ہیں آسمان پر جو باتیں کرتا اسے لیڈر نہیں کہا جاتا تو اکثر خرشید خان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ زمینی سطح پر لوگوں سے ملتے ہیں چھتے ہیں اور آپ کے مکان پر کبھی کوئی بھی کسی وقت بھی جائے چاہے رات کے دو بجے یا صبح کے چھے بجے آپ بہتر اپنا دروازہ کھلا رہے تھے یہ آپ لوگوں کی یہ آپ کی یا آپ کے بھائی جتنے بھی آپ کے بھائی ہے جو بھی ہے ہمیشہ آپ لوگوں کا یہ کام رہا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ عوام کے بیچ میں رہ کر کام کیے جو عوامی عوام کے بیچ میں جو رہ کر جو کام کرتا ہے اصل میں وہی لیڈر کہتا ہے تو ہمارے درمیان خرشید خان صاحب خرشید خان صاحب کو جیتا ہے اور آپ بھی کامیاب رہے اور خرشید خان صاحب کو بھی کامیاب رہے حضرانی مدیوز کی خدمت کو میرا خلامت ہے ہمارے خرشید خان صاحب کیے جارشتی ابھی کچھ باتیں ان کی سنے ہیں آپ لوگ اور یہ باتوں کو مدی نظر رکھتے ہیں مولے کی ترقی اگر چاہتے ہیں تو خرشید خان صاحب کو جیتا کر رہی ہے کچھ کام نہیں بھی ہے گھر تک ہے تو ہمارے کو ایکسپیٹ دیتے ہیں عزت سے بات کرتے ہیں اور ہمارا کیا مطالبہ سنتے ہیں سننے والا شخص بھی آج سیاست میں نہیں ہے یہ تمام باتوں کو سنچتے ہوئے آپ لوگ جو ہے خرشید خان صاحب کو جیتا ہے اس مہلے کی ترقی ہوگی اور سبی مہار بینوں کی کبھی فریاد اگر باقی ہے مہلے کی پانی کی سفائی کی نالیوں کی یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے اور اس تک کموں کام بھی کریں گے خیار کرتے ہوئے ایلیکشن کا جب پیلیڈ آئیں گا جب اور ڈالیں گا گینگ میں رکھ کر آپ اوٹ دیجئے شکریہ